قضاء یہ رمضان مبارک مہینے کے بعد ہی ہوگا اس لیے کہ اس پیریڈ میں جو رخصت حاصل کرے گا چاہے وہ مریض ہو چاہے وہ مسافر ہو یا چاہے دودھ پلانے والی عورت ہو حالت حمل میں کوئی عورت ہو انہیں اسلام نے رخصت دی ہے کہ ان ایام میں روزے توڑ دیں گے اور رمضان کے بعد انہیں قضاء کریں گے رمضان میں انہیں یہ سہولت حاصل ہے رمضان کے بعد جیسی ہی رمضان ختم ہوا آعید کے بعد ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کر لیں اب انہیں اختیار ہے اس سلسلے میں اگر کسی کو فوری طور پر طاقت ہے سہولت ہے آسانی ہے تو وہ لگاتار جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضاء کر لیں اگر کسی کو کوئی اور سہولت چاہیے مثلا اگر ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے اگر اس طرح سے بھی ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر لیں لیکن مطلوب یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس چیز کو ادا کر کے وہ فارغ ہو سکے شیخ مطلوب یہی پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کوئی شخص بیمار تھا ایک رمضان میں اب بیماری اس کی دو تین مہینے بعد ختم ہوئی اس کے بعد بھی اس پر کمزوری لائق ہوئی اور وہ کفارہ نہیں ادا کر سکا پھر اس کے بعد اس کی مشغولیت کی وجہ سے اس نے کفارہ نہیں ادا کیا یہاں تک کی دوسرا رمضان آ گیا تو ایسے سخص کے لئے کیا حکم ہے وہ جو چیز باقی ہے اس کے اوپر وہ چیز باقی رہے گی وہ چیز باقی رہے گی اب چونکہ دوسرا رمضان آ گیا ہے تو اب دوسرے رمضان کے وہ روزے رکھے گا اور اس روزے کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی قضاء پوری کرے گا اگر کوئی جان بوچ کر قضاء نہیں کرتا ہے بینہ کسی مجبوری کے بینہ کسی مشغولیت کے تو ایسے شخص کے اوپر کیا وعیدے ہیں تو وہ آدمی گنہگار ہوگا اور کوئی شخصی نہیں جانتا کہ اس کی اس دنیا سے کب رخصتی ہو جاتی کب وہ فوت ہو جاتا ہے اگر وہ چیز اس کے دن میں باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی ہم وہ ماخذے سے نہیں بچ پائے گا اس کو اس کا جواب دینا ہوگا تو اسی وجہ سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ اپنے روزے کو قضاء کر لے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی